بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اپنا گھر ہے یہ تو ان کو موقع ملنا چاہیے جس طرح شاہد آفریدی نے کہا سابق کپتان ان کا کہنا بڑی بات ہے شعب ملک نے کہا سابق کپتان بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ سرفراس کو ٹیم میں ہونا چاہیے شان مسود کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور کیوں کہا اس کا ریزن ہے نا موقع ان کو جگہ نظر آ رہی ہے ان کو کھلاڑی نظر آ رہے ہیں کہ یہ اچھا پرفارم کر پائیں گے چونکہ اگریسیف کرکٹ کھیل رہی ہے بہت ہی جا رہے ہیں ہنہا کرکٹ کھیل رہی ہیں انگلین ان کو روکنا پڑے گا ہمارے پاس بولر ایسے نہیں ہے جو روک سکے ہاں ہمارے پاس پلینر اچھے ہیں آپ کا سرفراس کا مائنڈ بڑا اچھا ہے ایسے کپتان ایسے ٹیسٹ کے حوالے سے ایکسپریئنس بہت اچھا ہے وہ ایسے پلیننگ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں آپ کا شان مسعود بیٹنگ کے لحاظ سے میڈل آرڈر میں بھی نہیں ہے موقع ان کو ملنا چاہیے موقع دیکھیں بہت سارے ایسے اپشنز ہیں اچھے جاپر صاحب ہے بڑا زبدس بات کہی کہ موقع ملنا چاہیے سرفراس کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ستر تار سے سٹارڈ ہو رہا ہے میچ تیسرا اس کے لیے بڑی تیاریہ کی جاری ہے پانچ وکٹیں تیار کی گئی ہیں اسٹیڈیم پہ جس پہ کسی ایک وکٹ پر جو ہے میچ ہوگا کیا کہیں گے اس حوالے سے وکٹ کی حوالے سے دیکھیں وکٹیں بلکل پانچ وکٹیں تیار کی گئی ہیں اور جو دیگر ایک جو سینٹر کی وکٹ ہے نا آپشنز یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ اسی وکٹ پہ میچ ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس وکٹ پہ جب آج ہم گئے تھے وہاں پہ آپ بھی غالباً وہاں پہ موجود تھے تو اس وکٹ کو جب ابھی ہانے کے تین دن باقی ہیں ابھی میچ شروع ہونے میں لیکن اس وکٹ پہ ابھی بھی باؤنس اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اندازہ لگائیں جس طرح بول مار رہے تھے جس طرح بول کو چیک کر رہے تھے وہاں پہ کیوریٹر وغیرہ اور آپ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی وہاں پہ موجود تھے جب وہ اس چیز کو چیک کر رہے ہیں کہ پوری وکٹ پہ انہوں نے بول کو ٹپے دے کے مار کے دیکھا ہے کہ کون سے جگہ رہے گئے کون سے جگہ بہتر ہے چونکہ اب دی وکٹ بن رہی ابھی ٹائم لگے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وکٹ جو ہے بہت اچھی بنے گی اور دونوں ٹیموں کے لیے دونوں ٹیموں کو سپورٹ بھی کرتی بھی دکھائی دے گی نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے وکٹ ہے اسی حوالے سے ہم نے آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا وہاں پر وکٹ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا اس کے علاوہ جہاں پر تیاریاں جو ہو رہی ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اس ٹیس میچ کے لیے جو سترہ دسمبر سے کھیلا جانا ہے پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جہاں پر سترہ دسمبر سے پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان جو ہے تیسرا ٹیس میچ کھیلا جانا ہے سریز انگلینڈ نے اپنے نام کر لی ہے لیکن نیشنل اسٹیڈیم میں ان دونوں کے درمیان جو تیسرا میچ کھیلا جائے گا اور یہاں پر جو اگر نیشنل اسٹیڈیم کی بات کریں تو اس وقت تیاریاں بھرپور طور پر یہاں پر کی جاری ہیں وکٹ باغادہ طور پر یہاں پر تیار کی جاری ہے اور وکٹوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر پانچ وکٹے تیار کی گئی ہیں اور جس پہ اب دیکھا جائے گے جو سینٹرل کی وکٹ ہے آہ ماہیرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وکٹ کے اوپر جو ہے میچ ہوگا اور تھوڑی سی بات اگر ہے ماضی میں ہم کر لیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم کے تو دو ہزار میں جو ہے آج سے بیس سال قبل جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے جو ہے یہاں پر ٹیس میچ جیتا تھا اور دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سات ٹیس میچ ہوئے ہیں اور جس میں سات میں سے جو ہے ایک انگلینڈ نے جیتا ہے اور ایک پاکستان نے جبکہ پانچ میچز جو ہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ جو ہے درو ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور اگر بات کریں یہاں پر ٹکٹو کے حوالے سے تو تمام ہی جو دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ جو یہاں پر فروخت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور تقریباً آدھے سے زیادہ اسٹینڈ کے ٹکٹ یہاں پر فروخت ہو گئے شاہی کی نے کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سریز ہارنے سے تھوڑے سے مایوس ضرور ہیں لیکن نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے جو شاہی کی نے کرکٹ ہے اور شاہی کی نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو دلدادہ ہیں کراچی کے کرکٹ کے وہ ضرور نیشنل اسٹیڈیم کراچی آئیں گے اور میچ دیکھنے کے کے لیے اور یقیناً اس دن کا انتظار ہے سترہ تارک سے یہاں پر میچ سٹارٹ ہونا ہے جس کے لیے بیتابی سے جو شاہی کی نے کرکٹ اسے میچ کا انتظار کرتے ہیں وقفے سے پہلے آپ نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے حوالے سے ایک پیکج دیکھا اب دوسری طرح کا تھوڑی سی بات کر لیں جہاں پر ٹیس میچے سے سٹارٹ ہونے والے تو دوسری طب ہمارے پاس ہے کی ایم سی اسپورٹس کامپلیکس پہ جو ہے نیشنل آرچیری چیمپنشپ کا آغاز ہونے والا ہے کل سے باقادہ طور پر اس کا افتتہ ڈی جی رینجر سے کریں گے تو اس پہ تھوڑی سی بات ہے جعفر صاحب سے بھی کر لیں جعفر صاحب ہے بہت زبادہ سی ایمنٹ ہونے جا رہا ہے کل سے آرچیری کا نیشنل چیمپنشپ ہے نمی نیشنل چیمپنشپ ہے یہ آرچیری کے حوالے سے اس میں اس دفعہ پہلی دفعہ کراچی کی دو ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں گرین اور وائٹ ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کو اوورال دیکھیں ایک اچھا ٹورنمنٹ ہے نو ڈاؤٹ نیشنل نیول پہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اچھا ہی ہوتا ہے اور جس طرح ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں شامل ہیں اس میں جس طرح آپ کے لوکل ٹیمیں شامل ہیں کلپس کے لوگ شامل ہیں اس میں میرے خیال میں ایک اچھا ایونٹ ہوگا لیکن بس یہ ہے کہ جب سے یہ پیرل باوڈی بنی ہے نا اس کی تب سے ایوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس طرح کھلانیوں کا موقع ملنا شروع ہو گیا کھلانیوں کے ایک ٹورنمنٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ کھلانیوں میں جو ہے نا وہ جو دوسری فیڈرشن ہوتی ہے جو ایسوسییشن بنی ہوئی ہیں ایک دوسری کے خلاف جتنا کھلانی ہوتی ہیں ان کو لیتی نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ میرے خیال میں لیکن بڑی زبوداس بات اس دفعہ آپ نے چھڑی ہے جعفر صاحب ہے لیکن اس دفعہ باغدہ طور پر جو یہ ایونٹ منقید ہو رہا ہے اس کے لیے ریزشن باغدہ طور پر ہو رہی تھی باغدہ طور پر اخبارات میں اشتہار دیئے گئے تھے اوپن ٹوائز لکھے گئے تھے ہر طریقے سے جو ہے یہاں پر پلئیرز کے لیے سہولتیں فرام کی گئی تھی کلم نے جب ان سے سوالات کیے تو انہوں نے واضح طور پر ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کی ہے اور ان کے جوابات بھی دیتے میں نظر آئے اور انہوں نے کرنا پڑے گا سارے ڈیٹا جو ہے تمام پلئیرز کا وہ لینا پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ اچھا ایونٹ ہے اور ڈی جی رینجرز کی بھی اس میں آمد ہے اور افتداء بھی اچھا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا اختصام بھی اچھا ہوگا میرے خیال میں جو گرانٹ ان کو ملی ہے جو انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت جو چیزیں جمع کی ہیں جو سپانسرز جمع کی ہیں سپانسر کی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں جعفر صاحب انہیں بڑا گلہ کرتے ہیں کل نظر آئے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سپانسرشپ بھی اسے نیشن چیمپنشپ کے لیے نہیں ملی ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ ایونٹ کروا رہے ہیں تو یہ بڑا فقدان ہے خاص کر دیکھیں سپانسرشپ ہونی چاہیے اس طرح کے گیمز میں بلکل ہونی چاہیے لیکن سوال یا نشان ان کے اپنے اوپر یہ کیوں نہیں پکڑ سکے سپانسر کیا ان کا ایونٹ پاکستان میں پاپولر نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ سپانسرشپ لے کر نہیں آئے کھلانیوں کے لیے پھر کیسے یہ کیسے ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں جب یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں انہوں اتنا بڑا ٹورنمنٹ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن سپانسرشپ ہونا بہت ضروری ہے کھلانیوں کو موقع مل رہا ہے ان کے لیے جب سپورٹ حاصل ہوگی مالی سپورٹ ہو چاہے جس طرح کی بھی سپورٹ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے عرصے بعد یہ نیشنل چیمپنشپ ہو رہی ہے اگر یہ آیا ہر سال ہوتی ہے تو میرے خیال میں میں نے پچھلے سال تو نہیں دیکھی دو سال کے بعد ہو رہی ہے دو سال بعد ہو رہی ہے میرے خیال میں کوئی ویٹ کی وجہ سے شاید نہیں ہوئی لیکن ایک اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں موقع ملنا چاہیے تمام پلیئرز کو موقع ملنا چاہیے اور جتنے پلیئرز آ رہے ہیں ایک اچھا ایونٹ دیکھنے کو ملے گا بس یہی ہے کہ یہ جو ایسوسییشن بنی ہوئی ہیں ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں تو سب کھلالی مل کر اگر اس ٹورنمنٹ میں مزید حصہ لیں تو زیادہ چھرے گا اچھے کھلالیوں کی بات ہو رہی ہے تو دو ٹیمیں کرانچی کی شرکت کر رہی ہیں گرین وائٹ اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو وابڈا جو آپ کا چیمپئن رہ چکی ہے نیشنل آرچری چیمپئنشپ کی وہ اس ٹورنمنٹ میں نیوی آرمی سب ہی میکمی کی ٹیمیں جو ہے اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرتے ہیں نظر آ رہی تو سینئر اور جونئر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کتنا کچھ سیکھنی کا موقع بھی ملے گا جونئر کھلالیوں کو دیکھیں میرے اگر آپ میرا تجزیہ لینا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کا ٹورنمنٹ الگ ہونا چاہیے آپ کے اسوسییشن اور جو آپ کے سندھ اور بلچستان کے جو دوسرے سوبے کی کھلالی ہوتے ہیں ان کا ٹورنمنٹ الگ ہونا چاہیے جو اوپن کیٹگری کے حساب سے ہونا چاہیے اگر ڈپارٹمنٹ کے کھلالی آ جائیں گے تو وہ تو ظاہر سے بات ہے ہاوی ہوں گے ان پر تو ان کا تو کھیلنے کا پر مقصد فیل ہو جائے گا جو کہ اسوسییشن سے کھیلتے ہیں جو کہ سندھ سے کھیلتے ہیں جو پنجاب سے کھیلتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کے ٹورنمنٹ ضرور کروائیں ان کو ضرور شامل کریں صرف ایک ٹورنمنٹ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کر لیں اور دیگر کھلالی کو بھی شامل کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ ایک الگ سے کھلالی ہوتا ہے اس کا رول الگ ہوتا ہے میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ ٹورنمنٹ ایک الگ ہونا چاہیے اور دیگر کھلانے کے جانا وہ الکٹرومیٹ ہونا چاہیے اچھے اس کے حوالے سے جو آرچری ہوتی ہے کل ہم نے بہت سے سوالات بھی ان سے کیے سیکٹر سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی وینیو ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کو باقعدہ طور پر ہم یہاں پر جو ہے بچوں کو سکھا سکیں ہمیں کیم سی سپورٹس کمپلیکس میں اثر آرہا ہے جہاں پر کیونکہ رینج ہے کہ ہوتی ہے ستر میٹر کی وہ اس کیمز کیلئے ضروری ہوتی ہے اگر صرف ہمارے پاس ہے جو ایک سپورٹس کمپلیکس تظار آرہا وہ کیم سی ہے جہاں پر ہمیں ایسے ایونٹ کا ہی نکات کر سکتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں وینیوز تو بہت زیادہ ہے یہ سوال آگر وہ انڈور کی بات کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے ورنہ آؤٹڈور کی تو بہت سارے وینیوز ہیں نیشنل کوچنگ سینٹر رہے ہیں مارے پاس ایون نیشنل کوچنگ سینٹر آپ کا نایا نازمہ بہت ہو گیا آپ کا کراچی انیورسٹری ہو گیا یہ بڑے بڑے میدان کس لیے ہیں بھائی یعنی کھیلوں کے لیے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں میرے خیال میں اپروچ ہونی چاہیے مختلف جگہوں کی مختلف اینڈی بڑا سپورٹ کر رہے ہیں چھوٹے کھیلوں پر ان سے سپورٹ حاصل کرنی چاہیے اور کی بھی ہوگی یقیناً کی ہوگی کیونکہ ایسوسیشن بنی ہے اور وہ اچھے کام کر رہی ہے بورے کام نہیں کر رہی کھلانیوں کے لیے بڑے اچھے کام کر رہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وینیوز کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے سپونسرشپ کا ایک معاملہ ہے جو کہ اس میں آنی چاہیے جو چھوٹے گیمز میں نہیں آرہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پی ایسل کے آپ مثال لے لیں جس طرح یہ ابھی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے کتنے بڑے سپونسر ضائف ہیں کرکٹ میں تو آپ دیکھیں ان کی مارکٹنگ ٹیم ہے وہ ہی لارہی ہے نا آپ بھی کچھ ایسا عمل کریں آپ بھی کوئی مارکٹنگ ٹیم کو ہائر کریں تاکہ وہ آپ کی نیشنل ایونٹ کو اٹھا سکیں یہ ہے مقصد میں بلکل نیشنل ایونٹ کو اٹھا سکیں دوبارہ ہم کرکٹ کی طرف آتے ہیں تھوڑے در پر آپ نے ابھی ڈرافٹنگ کا ذکر کیا کل ڈرافٹنگ ہونی ہے پی ایس آل کی ایٹ کے حوالے سے تو بہت سے پلیئرز اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایک ہی فرنچائز سے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کل ڈرافٹنگ ہوتی ہے اس میں مختلف پلیئرز سے یقیناً دوسرے فرنچائز سے بھی بولی ان کی لگتی بھی دکھائی بھی دے گی تو اس سے گیم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اب چارمنگ آ گئی ہے بہت زیادہ کھلاری بھی نکل کر اب سامنے آ رہے ہیں جو گراس روٹ لیول پر اچھے پر فرم کرتے تھے وہ بھی اب نظروں میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فرنچائز کے دیکھیں کراچی میں پہلی مرتبہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے تو ایک انتھوزیزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں اس کو دیکھنے کا چاہ بہت زیادہ ہے اور جتنے فینز ہیں سب آنا چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ وہ پہنچ ہیں اور جس جگہ پہ یہ ہو رہی ہے وہ ایک بڑی جگہ ہے آپ کا جو ہے نا ڈی اچھے کلب میں ہو رہی ڈی اچھے کلب ہے ایک کھلا میدان ہے سمندر ہے ساحل سمندر کے کنارے ایک اچھا وینیو ملا ہے ان کو ایک اچھا ایونٹ ہونے کی توقع ہے کہ ایک بڑی بہترین انداز میں یہ پی ایس ایل کی جو یہ ڈرافٹنگ ہے یہ یہاں پہ ہو گئی اور دیگر جتنے آپ کے پلیئرز آ چکے ہیں انگلینڈ ٹیما یہاں پہ آ چکی ہے اکثر کی امیر یہی کی جاری ہے کہ یہی پلیئرز جو ہے نا اس سے ڈرافٹنگ کا حصہ ہوں گے اور مزید کے بعد یہ ہے کہ شاہد افریدی کے جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے لیکن بابر آزم نے جو ہے نا وہ ایز ای اوفیشلی کپتان وہ بن چکے ہیں پشاور ظلمی کے اور ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ کپتان بنے اب ٹیم کا کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا بلکل ٹیم کا کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا اب دوبارہ پاکستانی ٹیم پہ آ جاتے ہیں سیلیکشن کے حوالے سے کیونکہ اوپننگ اب ہے امام الحق زخمی ہو گئے ہیں تو یقین شان مسود کو چانس سے ملتا ہوا ضرور دکھائی دے رہا ہے اس پینچ میں اگر شان مسود کھیلتے ہیں پرفارم کر جاتے ہیں اور پچھلے دو میچز میں انہیں نہ کھلایا گیا تو اس کے کسرووار کون ہوگا کسرووار دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسرا ٹیسٹ ہارنے کے بعد جب ہم سیریز ہارے تو آپ کے کوچ کا ایک بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکوں نے فائٹ بہت اچھی کیے ہم بس جتے جتے ہار گئے ہیں تو جب کوچ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اچھی باتیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے پلیئرز کو لیکن حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے حقیقت کیا تھی وہ سب کے سامنے ہیں نو ڈاؤٹ اچھا پرفارم کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ نے کھیلتے کھیلتے یہ سیریز جیت لیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے اور کھیلانیوں کو تو بڑے دل کے ساتھ کھیلا ہے جعفر صاحب انہوں نے جو ٹارگیٹ ہمیں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت آسانی اسے چیز کر لیں گے ہم اس ٹارگیٹ کو بھی چیز کرنی پا رہے تھے دیکھیں چار سالے چار سو تین سالے تین سو سکور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں اور جس طرح کی ہماری بیٹنگ ہے ہمیں تو چھ سو سات سو سکور بنانا چاہیے پہلی اننگز میں ہم تو بہت پیچھے ہیں ابھی جعفر صاحب ہم تو کھیلی رہے ہیں صرف بابا رازم پر بابا رازم سکور کرتا ہے تو ٹیم سکور کر رہی ہوتی ہے سعود شکیل نے بہت اچھے پرفارمنس دی گو کہ وہ سیکنڈ اننگز میں جو ہے نا وہ اپنی سینچری نہیں بنا سکے لیکن ان کا انداز ان کے کھلنے کا طریقہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے جو نا لیفٹ ہنڈر کے ورات کولی ہیں جس انداز سے وہ کھلتے ہیں وہ اگر ان کا موقع ملے مزید ون ڈے میں ٹی ٹوئنٹی میں تو میرے خیال میں وہ تو ورات کولی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے ورات کولی بھی کچھ نہیں ہے بڑی ضبط از بات آپ نے سوشکیل کے حوالے سے سلمان علی آگا کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کو ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے ان سے کپتان سے جب سوالہ کیا جائے کہ ان کو کیوں ٹیم میں شامل کیا جائے تو وہ کہتے ہیں میڈل آرڈر کے لوگ مستقم کرنے کے لیے ہم کھلاتے ہیں پھر آفسین باولنگ بھی کرتے ہیں سلمان علی آگا اس لیے ٹیم کا حصہ ہے دیکھا سلمان علی آگا نوجوان کھلا رہی ہیں بڑے اچھے کھلا رہی ہیں پرفارمنس دے چکے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ بہت اچھی پرفارمنس دیوئے ہیں ساتھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں نا کپتان کی سوچ غلط ہے جو بھی ان کے کپتان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالتا ہے کہ اگریسیو ہو جاؤ انہوں نے سیکنڈ ایننگز میں کیا بربادی کی آپ دیکھیں نا آپ نے رزوان کو اپنر بھیج دیا رزوان اس جگہ پہ ہوتے تو اس جگہ زیادہ تیز کھیلتے تو میچ جیت سکتے تھے یہ بھی آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگائی ہے آپ نے سلمان علی آگا کو اس پوزیشن پہ بھیج دیا آپ نے سوچ حکیل کو پھر نیچے کر لیا آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے فہی مشرف کو اوپر بھیجا نواز کو اوپر بھیج کے کرنا کیا چاہ رہے تھے ہماری یہ سمجھ منگیا ہے کہ تیز کھیل کے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے یہی وہ جگہ تھی اگر آپ اسی پوزیشن پہ تمام کھلانے وہ کھلاتے ہیں میرے خیال میں میچ ہمارا ہوتا بلکل میچ ہمارا ہوتا تھوڑا سا عالمی کپ فوٹبال کی حوالے سے ذکر کر لیں جعفر صاحب ہے بڑا زبودست ہے ہم نے دیکھا کہ کل کروشیا ارجنٹینہ کا میچ ہوا جہاں ارجنٹینہ نے کالیفائی کر لیا اچھتی دفعہ میرا خیال میں ورلک کپ کے لیے کیا کہیں گے نہیں آپ کے خیال میں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں آپ خاص طور پر ارجنٹینہ کے جو کل میچ میں نے کروشیا کے خلاف دیکھا ہے آؤٹ سٹینڈنگ میچ کھیلا گیا ہے میسی بڑے عرصے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تین سال چار سال بعد کوئی اس طرح کے بھاگ رہے تھے نظر آ رہا تھا کہ ایک کپتان جو ہے نا وہ جیتنے کے چام ہے جو ہے نا وہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور جس طرح انہوں نے گول کیا پنیلٹی پہ گول کیا لیکن اگر آپ اس کی رفتار دیکھیں نا اس گول کی رفتار دیکھیں تو میرے خیال میں رفتار جتنے گول کیوں گے انہوں نے اس پوزیشن پہ پنیلٹی پہ سب سے تیز انہوں نے ماری ہے تو آپ اس بول کے رفتار دیکھیں کہ بڑی تیز ماری ہے اور خاص طرح گول کی پر بھی اسی جگہ پہ آیا ہے ڈائب اس نے صحیح ماری ہے لیکن اتنی تیز رفتار تھی اور اتنا ایکوریٹ شورٹ حالہ کہ وہ جالی کے اوپر کہ وہ ہاتھ بھی نہیں پہنچ پا ہے اس کا گول کی پر کہتے ہیں میرے خیال میں اس طرح کے میچز جب دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک اندر کی جو انرجی ہے وہ جاگ جاتی ہے کہ بھائی فٹبال ایسا ایسا کھیل جس کے لئے ہر کوئی کھیلنے کی چاہمیں ہوتا ہے آپ کے پاکستان میں کیا حال ہو گیا ہے پاکستان میں فٹبال کہاں جا رہی ہے دیکھیں نا آپ کی نورمالیزیشن کمیٹی کیا کر رہی ہے دیکھیں اب پورا ورلڈ کپ ہوا آپ لیاری سے لے کے آپ جو نا ملیر کے کونے تک آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ فٹبال 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 کی چاہنے والے نظر آ رہے ہوں گے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ فٹبال کی بات نہیں ہو رہی ہو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ فٹبال ہی چل رہی ہے تو ہمارے کرتا دھرتا کیا کر رہے ہیں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں فٹبال کے شائقین دیکھنے والے کھیلنے والے بہت زیادہ ہیں کرکٹ گلیمر بن چکا ہے کرکٹ میں سپانسر شپ زیادہ آ گئی ہے لیکن فٹبال کو اٹھانے کے لئے بھی لیکن جاوردہ آپ نے کرکٹ گلیمر بن چکا ہے اس پہ بات کی لیکن پی ایس ایل میں بھی اتنے جو جذبہ نظر نہیں آتا تھا جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ اس فٹبال ورلڈ کپ کے اندر لیاری ملیر اور دیگر جو کراچی کے شہر ہیں وہاں پر بڑی بڑی اسکینوں پر یہ میچ ہوتے ہوئے دیکھائی دیکھیں دونوں دیکھیں کرکٹ ایک الگ ہے فٹبال کے اسپیکٹیکٹرز الگ ہوتے ہیں دونوں کا کھیل الگ الگ ہے جو فٹبال کھیلتے ہیں وہ کرکٹ کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے اگر آپ جائیں ان کی جگہوں پر تو آپ وہ کرکٹ کو اتنا الگے میں اس کے چانے والے اس کے کھیلنے والے الگی اسٹائل کے ہوتے ہیں تو فٹبال میں بڑا چام رکھا ہے پاکستان میں آپ چمن سے لے کے آپ گلگے تک کہیں بھی چلے جائیں آپ کو فٹبال نظر آئے گی یقین ہے جعور صاحب ورلکپ اس وقت چل رہا تھا بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹبال کے شہدائی میچز دیکھتے وئے میں نظر آ رہا ہے اپنے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے جعور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پوغام میں پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بار